بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ون اگر کوئی سخت سمجھتا ہے کہ جو ڈگری حاصل کی گئی ہے وہ بزریہ فراٹ یا سیکنڈلی بزریہ ریمس ریپرزنٹیشن یا جس عدالت نے وہ ڈگری یا فائنل آرڈر ایشو کیا ہے اس کے پاس اختیار سامات نہیں تھا تو وہ سیکشن باراتوں کے دہت ریمیڈی اویل کرنے کے لئے اسی کورٹ میں اپلیکیشن دے گا اور سیکشن باراتوں کے لئے کسی لمبی چوڑی کاروائی کی ضرورت نہیں ہے جس کورٹ نے ختمی ڈگری یا فیصلہ صادر کیا ہے حکم دیا ہے اس کو صرف ایک باراتوں کی اپلیکیشن دینی ہوگی علیہ دہ سے کوئی سوٹ فائل نہیں کرنا ہے ہائی اپ کورٹ کے پاس نہیں جانا ہے سیم کورٹ میں آپ نے آنا ہے اگر سیم کورٹ سے برات اس کی کوئی پریڈی سیسر کورٹ بھی ہو سکتی ہے یہ بات انٹلپیٹ ہوئی سپریم کورٹ و پاکستان میں ٹو تھاؤسنٹ اسی ایم آر پیج نائن تھاؤسنٹ کہتا ہے اور یہی بات پی ایل ڈی دو ہزار تیرہ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے فور سیون ایٹ کے اندر ڈسکس کی گئی اور ٹو تھاؤزنٹ الیون سی ایم آر پیج ہے وان ایٹ فائی فور کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور دو ہزار چار سی ایم آر پیج وان ٹو فور سیون کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ جس عدالت نے حتمی ڈگری یا فیصلہ سادر کیا ہے صرف اسی کورٹ میں ہی ایک درخواست بارہ دو کی دینی پڑے گی اس کے علاوہ بیسیوں آلہ عدالتوں کے جو فیصلہ جات ہیں اس نقطے پر بھی ہیں کہ علاہدہ سے کوئی دعویٰ یا علاہدہ سے کوئی کمپلینٹ کسی قسم کا سیول سوٹ علاہدہ سے کوئی نہیں دائر کیا جائے گا اور علاہدہ دعویٰ کمپیٹنٹی نہیں ہوگا اگر کسی نے علاہدہ سے دعویٰ دائر کیا ہے تو وہ منٹینیبل نہیں ہوگا جہاں پہ سیکشن بارہ دو اپلائے ہوتی ہے تو وہاں پہ صرف سیکشن بارہ دو کے تحتی سیم کھوٹ میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہے علاہدہ سے دعویٰ دائر نہیں ہوگا یہ بات دو ہزار گیارہ ایسی ایم آر پیج ون نائن ون کے اندر دسکس کی گئی اور ٹو تھاؤسن تری ایسی ایم آر پیج ہے ون زیرو فائیو زیرو کے اندر اور ٹو تھاؤسنٹ ایسی ایم آر پیج نائن ہنڈر کے اندر اس بات کو واجہ کیا گیا تھا اس طرح سیکشن بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے صرف اسی کھوٹ کو دی جا سکتی ہے جس نے حتمی ڈکری یا حتمی فیصلہ صادر کیا ہوگا لیکن یاد لکھئے گا کہ اگر کوئی سرکمسٹانسز ایسے ہیں کوئی ایکسپشنز ایسی آ گئی ہیں دین وہ اپلیکیشن تو اسی کوٹ میں دی جائے گی لیکن اگر کوئی خاص حالات ہیں دین وہ کوٹ سے جو درخواست ہے کسی دوسرے کوٹ کے اندر بھی منتقل کی جا سکتی ہے اس حوالے سے ایک لینڈمارک شجمنٹ ہے لاہور آئی کوٹ کی پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ لاہور آئی کوٹ پیج ہے ترٹی نائن اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا پی ایل ڈی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پیج ہے فور سیون تری کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا البتہ بعض وقت عدالت کے نوٹس میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ مصری پرزنٹیشن یا فراڈ کے ساتھ یا وانٹ آف چوریسڈکشن یا ڈگری حاصل کی گئی ہے تو دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی مصری پرزنٹیشن سے یا وانٹ آف چوریسڈکشن کا بات میں علم ہوتا ہے اس ڈگری کو ایک سیول کورٹ سو موٹو اختیارات استعمال کرتے ہوئے بھی منصوف کر سکتی ہے ویڈ دوٹ اپلیکیشن سو موٹو بھی سیول کورٹ اس کو منصوف کر سکتی ہے بارہ دو کہتا ہے اپلیکیشن بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہرہ دفعہ یہ بار ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ جب کبھی بھی سیکشن بارہ دو کا معاملہ آ جائے اس کی اپلیکیشن کا تو باقاعدہ اگر درخواست نہیں بھی دی گئی ہے تو سیول کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ سو موٹو اپنے طور پر سو موٹو اختیارات کو استعمال کرے گی اپنی نیرن پاور کو یوز کرے گی سو موٹو اختیارات کے تحت اس ڈگری کو خارج فر کر سکتی ہے یا اس حتمی حکم کو ختم کر سکتی ہے منصوف کر سکتی ہے اس حوالے سے نائنٹی نائنٹی فور ایسی ایم آر پیج ہے سیون ایٹ ٹو اس بات کو واضح کرتا ہے اور نائنٹی نائنٹی تری ایسی ایم آر پیج ہے سیون وان زیرو کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے اور جہاں آخری فیصلہ عدالت نے کسی سیول اپیل میں یا سیول رویین میں کیا ہو دین سیکشن بارہ دو مجموعہ ذابطہ دیوانی انیس سو آٹھ کے تحت ترخواست اسی کوٹ کو جس کوٹ میں اپیل یا جس کوٹ میں نگرانی میں جو فیصلہ ہوا ہے آخری فیصلہ ہوا ہے وہاں ہی پہ اسی فورم پہ سیکشن بارہ دو ترخواست دی جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ فیصلہ واقعات کے اوپر فیکٹس کے اوپر میرٹ کے اوپر کیا گیا ہو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی دو ہزار دس سپریم کورٹ پاکستان پیج ہے ایٹ فائیو ایٹ زیرو کے اندر پی ایل ڈی دو ہزار دس سپریم کورٹ پیج ہے پائنچ سو اسی اس کے بعد پی ایل ڈی دو ہزار تیرہ سپریم کورٹ پیج ہے فور سیون ایٹ کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور دو ہزار بارہ سی ایم آر پیج ہے وان فور سیون کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا یا یاد رکھے گا کہ اگر اپیل یا نگرانی کی سماعت کرنے والی جو عدالت ہے اس نے اپیل یا نگرانی حتمی فیصلے کے لیے نیچے سیول کورٹ کو ریمانڈ کر دیے یا نیچے کسی کورٹ کو ریمانڈ کر دیے تو آخری فیصلہ ریمانڈ کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس آخری فیصلہ اس ریمانڈ کے بعد فیصلہ کرنے والی عدالت کا تصور ہوگا اور سیکشن بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریمانڈ کے بعد فیصلہ کرنے والی جو عدالت ہوگی وہ حتمی فیصلہ تصور کرتے ہوئے اسی کورٹ میں اسی فورم پہ آپ سیکشن بارہ دو کی درخواست دے سکتے ہیں ایک لینڈ مارک چنشمنٹ میں ڈسکس کی کی تھی جو ریپورٹ ہوئی پیلڈی دو ہزار تیرہ سپریم کورٹ پیچ ہے فور سیون ایٹ کے اندر بلکل اسی طرح اگر ایک سیول اپیل یا سیول رویان روان تھی وہ بھی ڈرا کر لی گئی ہے then حتمی فیصلہ اس عدالت کا سمجھ جائے گا جس عدالت کے خلاف جس کے حتمی فیصلے کے خلاف اپیل یا رویان دائر کی گئی لیکن وہ اپیل یا نگرانی چونکہ وٹرو کر لی گئی ہے جو پچھلی عدالت تھی اس کا فیصلہ ختمی ہوگا اس کی ڈگری ختمی ہوگی then بھارتوں کی اپلیکیشن اسی کورٹ میں آپ فائل کریں گے جس کورٹ نے حتمی ڈگری یا فیصلہ جاری کیا تھا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی دو ہزار ایک ایسی ایمار پیج ہے وان زیرو سکس ٹو کے اندر اس کے بعد بات تھوڑی سی آگے بڑھ جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ اگر سپریم کورٹ اپیل واپس لینے کی اجازت دے دیتا ہے یا اپیل کی اجازت دینے سے انکار کر دیتی ہے لیو ٹو اپیل نہیں دیتی ہے تو اس صورت میں آخری فیصلہ اس ہائی کورٹ کا ہوگا جس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ لیو ٹو اپیل میں یا اپیل میں آپ گئے ہیں اپیل واپس لینے کی اجازت ہو گئی ہے تو دین آخری فیصلہ پریویس ہائی کورٹ کا ہوگا اور سیکشن بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے وہ کہاں پہ ہوگی ہائی کورٹ میں ہوگی کیونکہ پریویس فیصلہ کسی کا کس کا ہے اب لیو ٹو اپیل تو ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ نے ختمی فیصلہ دے دیا اس ختمی فیصلے کے خلاف آپ اپیل میں گئے اپیل واپس لینے کی اجازت ہوگی وڈرا کر لی ہے آپ نے اپیل یا لیو ٹو اپیل ابھی جاری تھی اور لیو ٹو اپیل گرانٹی نہیں کی گئی دین فیصلہ کون سا حتمی ہوگا فیصلہ پشلی ہائی کورٹ جس کے خلاف آپ گئے ہیں لیو ٹو اپیل میں یا اپیل میں گئے ہیں وڈرا کر لیا ہے تو پھر فیصلہ تو وہی ہوگا پشلہ ہائی کورٹ والا تو پھر ہائی کورٹ کے اندر ہی سیکشن بارہ دو کی ترخواست دی جائے گی یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا میٹر ہے ہائی کورٹ پریکٹس میں اور اس حوالے سے دو ہزار نو ایسی ایمار پیج ہے تری نائن سیون میں اس بات کو واضح کیا گیا اور اس کی انٹرپٹیشن پی ایل ڈی دو ہزار دس سپریم کورٹ پاکستان پیج فائی ایٹ زیرو کے اندر اور ٹو تھاؤزنڈ ایسی ایمار پیج نائن ہنڈر کے اندر اور ٹو تھاؤزنڈ وان ایم ایل ڈی پیج ہے وان زیرو ڈبل تھری اس بات کو انٹرپٹ کر دی ہے اور یاد رکھئے ایک بڑا نقطہ ہے ٹیکنیکل سا کہ اگر سپریم کورٹ لیو ٹو اپیل دے دے اور میٹر کا فیصلہ فیکٹس کے اوپر کیا گیا ہو آخری فیصلہ سپریم کورٹ کا تصفر کیا جائے گا کوئی لیو ٹو اپیل گرانٹ ہو گئی ہے آخری فیصلہ آ گیا حتمی فیصلہ حتمی آڈر آ گیا اور وہ حتمی جو فیصلہ ہے وہ کس کا ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا سیکشن بارہ دو کی اپلیکیشن آپ سپریم کورٹ اف پاکستان میں ہی دیں گے یہ بات واضح کی گئی تھی دو ہزار دس اسی امار پیج سکس فائیو ایٹ کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ججمنٹ میں لکھی گئی ہے تو سیکشن بارہ دو سی پی سی انیس اوپارٹ جو ہے اس کی پروپر جو فورم ہے اس حوالے سے ایک دوست نے آج سبو ڈسکس کیا تھا اس کے ساتھ تو میں نے کہا آپ نے سب دوستوں سے ڈسکشن کرنی چاہئے تو دوستو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اقتی صورت کوئی لیکچر نہیں ہوتا یہ صرف ایک لیکل گوزپ ہوتی ہے اور اس کو ہم آسان سفان میں گاپ شپ اور چگلی کہہ لیں جس طرح دوست بیٹھ کے چگلیاں کرتے ہیں ہم قانون کی چگلیاں کرتے ہیں اور قانون کی گاپ شپ لگاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ ریکارڈ کر کے آن لائن بھی ہے اور اس کو سرچ کرنے کی آسانی کے لئے ہم نے لیکچر کا لفظ استعمال کیا باقی لیکچر والی بات کوئی نہیں ہے اس کو گاپ شپ کے موڈ میں لیں گاپ شپ کے موڈ میں اس کو سنیں اور اس کو ایزی صرف سمجھنے کیلئے اور باقی کوئی میں سکوالر تو ہوں نہیں ایک ادنا سا طالب علم ہو وقالت کا پکت کے ساتھ ساتھ بڑی چیزوں کی تبدیلی آتی جاتی لیتی ہے اور انشاءاللہ سارے ماملاد اللہ کے سبردہ آج سردی ہے روسم اچھا ہے وقت پہ گھر آگئے تمہیں کہا جو صبح کورٹ میں بیٹھ کے کسی دو سے ڈسکشن کی تھی فورم کے حالے سے سیکشن بارہ دو کہ پروپر فورم ٹو اپلیکیشن کا کاؤنٹ سا ہے ان کا ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کہ لیف ٹو اپیل ابھی گرانڈ نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے پھر ویڈراؤ بھی کر لیا تھا اب پروپر فورم کونسہ ہو رہا ہے تو پروپر فورم تو آج کورٹ تھا وہ اس کی ڈسکشن کرتے میں نے کہا کہ بہت سے دوستوں کا ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہو تو کاف شپ تو لگاتے ہیں یا لائیو آکے بہت سے لوگ لگاتے ہیں تو یہ بھی ایک آن لائن کاف شپ ہے اس کے علاوہ نتھینگ ایلس اور اگر پسند نہ آئے تو بلک کر دیں ڈیلیٹ کر دیں آن فرنڈ کر کے بلک کریں چلتے جائے کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ